ساتھ جانے مانے امنیتہ رجہ مراجی ہیں ہم ان سے بات کریں گے سر لکنوں میں آپ کا سواگت ہے پہلی بات شکریہ تینکیو گری مچ ابھی سر آج جو مووی کا مہور تھوڑا ہے اس میں کس طرح کے کردار ہیں اور مووی کس طرح کی آدھاریت کس پر آدھاریت توڑا بتائیں یہ جو مووی ہے جو فلم ہے کہ اس میں کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے کوئی نیگٹیو پوائنٹ نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں میں جو ہمارے ملک نے ترقی کی ہے اس کو درشاہ جا رہا ہے اس کو فلم بند کیا جائے گا ہر چیز جو ہے وہ پوائنٹیو نوٹ پر ہے اور بابی ملک صاحب بنا رہے ہیں بابی ملک صاحب کی جو وشیشتہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ کریئٹ کیا انہوں نے آیودھیا میرام لیلا کی تھی اور اس وقت جو اس کی ٹی آر پی تھی وہ دس کروڑ سے اوپر تھی لائف تو یہ اپنے آپ میں جو ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہو گیا تھا کہ کبھی کسی بھی شو کی ٹی آر پی اتنی نہیں ہوئی ہے ایک نیک نیتی سے جب آپ کام کرتے ہیں تو اوپر والا بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے انہوں نے حمد کی رام لیلا کا آیوجن کیا انہوں نے آیودھیا میں جس میں میں بھی ادھی روان کی بھومی کا میں نے اس میں نبھائی تھی اب یہ نیک نیتی سے ایک یہ پروجیکٹ کی شروعات کر رہے ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت پوزیٹیو انسان ہیں اور ہمت مردہ مدد خدا جب انسان ہمت کرتا ہے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے انسان اکیلا ہوتا ہے اکیلا پیدا ہوتا ہے لیکن جب وہ پوزیٹیو کام کرتا ہے تو اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں سر روکنا چاہیں گے ایک منٹ سر کہ جو پہلے سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں ہم لوگ بچپن سے ہی تو اس رول میں جیسے دیکھتے آئے ہیں ابھی کیا اس فلم میں کوئی ایک نئے رول میں آپ دکھائی پڑیں گے یا پھر لوگ کو ڈر پیدا ہوگا پھر سے ایک بار آپ کو دیکھ کر نہیں مو کا مدہ بدلنے کے لیے اس بار آپ مجھ سے ڈریں گے نہیں آپ مجھ سے پیار کریں گے میں ایک کشمیری کردار نبھا رہا ہوں جو پوزیٹیو ہے اچھا کردار نبھا رہا ہوں تو میں نے ان سے یہی کہا بابی جی سے میں نے کہا بھائی جب آپ ایک پوزیٹیو نوٹ پہ آپ فلم بنا رہے ہیں تو مجھے بھی اس میں آپ ایک پوزیٹیو رول دیجئے تو ایک ایک پوزیٹیو رول کر رہا ہوں اس میں آدھیا میں راملیلہ سب نے دیکھا یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا چونکہ فلم میں دیکھتے رہے آپ لوگوں کو ایک یوگی سرکار نے فلم جو سیٹی گھوست کی ہے کہ وہ بنائیں گی یہاں پر سرکار تو اس کے بارے میں کیا ابھی تک آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا بھویس ہے اور اتر پردیس کے یوت جو فلمی دنیا میں جانا چاہتے ہیں ان کا کس طرح سے بھویس سے اس سے جھل سکے گا دیکھئے یہ جو ہے قدم اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اس کا میں سواگت کرتا ہوں کئی سالوں سے مانگ تھی کہ یہاں پر ایک فلم سیٹی ہو اور اس کی شروعات ہو گئی ہے تو یقیناً یوگی صاحب جو ہیں وہ مبارک بات کے مصائق ہیں کیونکہ دیکھئے کیا ہے کہ فلم انڈسٹری میں جو یوگدان یوپی سے تعلق رکھنے والے کلاکار ہوں یا شاعر ہوں یا ڈیریکٹر ہوں بہت یوگدان رہا ہے یوپی کا تو اس سے کیا ہوگا شوٹنگز ہوں گی یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کو روزگار ملے گا اور جو یہاں کے ایکٹرز ہیں جو کسی وجہ سے ممبئی نہیں جا پاتے ہیں بڑی دقتیں ہوتے ہیں ممبئی میں تو جو مقامی ایکٹرز ہیں انہیں کام ملے گا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام سویدھائیں آپ پروڈوسرز کو دیجئے انہیں پروٹیکشن دیجئے ان کی فلموں کا آپ ٹیکس ماف کیجئے انہیں سبسیڈی دیجئے لیکن ایک شرط رکھئے کہ بیس پرتیشت آپ کے جو کلاکار ہوں گے وہ لوکل ہوں گے یوپی سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہوں گے یوپی کے ہوں گے اس سے کیا ہے کہ موقع ملے گا کلاکاروں کو بجائے ممبئی جا کے ٹھوکریں کھانے کے آپ کو یہیں اپنے گھر بیٹھے کام ملے گا تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو بات ہے اور اس کی شروعات بھی ہو گئی ہے اچھی شروعات ہو گئی ہے اور یقیناً آئیں گے دیکھئے کیا ہوتا ہے کئی بار پروڈوسرز کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں جائیں گے کراؤٹ کنٹرول ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ایک بہت بڑی سمسیہ ہوتی ہے کراؤٹ کو کنٹرول کرنا لیکن جب ساری سویدھائیں سیکیورٹی ہمیں سرکارتی طرف سے مل رہی ہے تو پھر وہ بھی پروڈلم جو ہے وہ وہ نہیں رہے گی اور فلم سٹی بنے گی یہاں پہ رہنے کی اچھی سویدھائیں ہوں گی آرٹسٹوں کے لیے ایک اور ائرپورٹ بھی بن رہا ہے تو یہ ایک بہت بہت ہی روشن خیال ہے فلم سٹی کا اور میں چاہتا ہوں کہ جلد ات جل جو ہے وہ ایک جامعہ پہن لے عملی جامعہ پہن لے ایک پریکٹیکل وے میں جلدی شروع ہو جائے سر آج کی ریٹ میں چونکہ موبائل کی دنیا میں سب لوگ گھس رہے ہیں جو جنرلجم ہے وہ بھی موبائل جنرلجم کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے ہی بیپ سریج بھی آپ لوگ کی فلمی دنیا میں شروع ہوئی ہے تو بیپ سریج کو لے کر کے جو بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ایک والگریٹی زیادہ دکھنے کو مل رہی ہے تو کیا اس پر اس کو کنٹرل کیسے کیا سکتا ہے یا پھر اس کی ضرورت ہے اس طرح سے آپ لوگ آپ کس تنجرز جیکٹیں نہیں ضرورت تو نہیں ہے ضرورت بالکل نہیں ہے اگر سنسرشپ نہیں ہے یا اگر آپ کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار دیں یا آپ گالم گلوچ پر اتر آئیں یہ ہمارے ملک کی تہذیب نہیں ہے ہمارے ملک میں خواتین کو مہیلاؤں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ ان کے موہ سے گندی گندی گالیاں دلوارے ہیں آپ مہیلاؤں کو بے عزت کر رہے ہیں یہ بات جو ہے یہ برداشت کے باہر ہو رہی ہے آپ کو خود ایک لکشپن رکاک کھینشنی ہے کہ اس کے آگے ہمیں نہیں جانا ہے اگر ہمیں ایک فریڈم ملا ہے اگر ہمیں ایک آزادی ملی ہے تو آپ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے ہمیں اس کا ناجائد فائدہ نہیں اٹھانا ہے یہ خود آپ کو سوچنا ہے اور اگر پانی سر سے انشا ہو جائے گا تو پھر سرکار سخت قدم اٹھائے گی اور ایسے بھی سنکیت آ رہے ہیں کہ بھائی درہا اپنی حد میں رہو حد کے باہر مج جاؤ ورنہ سختی ہو جائے گی اور اس سختی سے پھر یہ ہوگا کہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے اس سے کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ ورگریٹی ہو رہی ہے بہت زیادہ اب شبد استعمال ہو رہے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو لکھ رہا ہے کہ سرکار کو کس طرح قدم اٹھانا چاہیے سب کوئی مشکل نہیں ہے قدم اٹھانا باقاعدہ ایک کمیٹی بننی چاہیے ان کی گائیڈ لائنس ہونی چاہیے جتنے بھی بنانے والے ہیں ان کو گائیڈ لائنس دینی چاہیے کہ اس حد سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں سینسر کی بھی اپنی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں اب اگر ہم سینسر نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس سے آپ باہر مجھ جائیے اور اگر آپ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو پکڑ لیں گے جب کوئی بھی باہر سے این آر آئی یا کوئی بھی ویدیشی ہندوستان آتا ہے تو اسے گزرنا پڑتا ہے کسٹم سے تو یہ بھی آپ سمجھئے کہ کسٹم ہے آپ کو کسٹم سے گزرنا ہے کسٹم سے گزرنا ہے اور حد کوئی بھی آپ کو پار نہیں کرنی ہے اس میں تو اس کیا ہے کہ بھائی انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوئک بگ بنانا ہے ایزی منی بنانی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اور آج تک جتنی بھی ہٹ یا سپر ہٹ فلمیں ہوئی ہیں ان میں کوئی گندگی نہیں تھی ان میں کوئی ولگریٹی نہیں تھی آپ شولے دیکھ لیجے آپ مغلی آدم دیکھ لیجے آپ دیوار دیکھ لیجے آپ ہم آپ کے ہیں کون دیکھ لیجے دلوالے دلہنیاں دیکھ لیجے کوئی ولگریٹی نہیں تھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی اس طرح سستی اور اوچھی حرکتیں کر کے ہم جلدی سے دولت کما سکتے ہیں اور نام کما سکتے ہیں نام تو آپ نہیں کماتے ہیں آپ بدنامی کما لیتے ہیں یقیناً صحیح بات ہے کہ وہ ولگریٹی سے کچھ کمائی نہیں کیا سکتی سر ایک آخری سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بات بتائیے جو ہمارے درستہ کس بات کو سمجھ سکیں آپ کے جو بیتگت جیون میں اسٹیگل کے دوران ایسا ان ہو رہا ہو جس سے لوگ سیکھ بھی لے سکیں دیکھئے ایسا ہے کہ اگر آپ سٹرگل کرتے ہیں پریشنم کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں آپ کسی پر مہربانی نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی کمپوٹیٹیو لائن میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی آپ کا ریڈ کارپٹ سے آپ کا سواغت نہیں کرتا ہے جگہ ہوتی نہیں ہے آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے اس کے لیے ہمت چاہیے اس کے لیے محنت چاہیے اس کے لیے ٹیلنٹ چاہیے اور اس کے لیے توفانوں سے لڑنے کی طاقت چاہیے ایک جو اچھا باکسر ہوتا ہے باکسر وہ ہی نہیں ہوتا ہے جو مکے بازی میں مکے برساتا رہے اچھا باکسر وہ بھی ہوتا ہے جو مکے کھا کر اپنی جگہ کھڑا رہے اگر اس کے پیر لڑ کھڑا جائیں گے یا وہ زمین دودھ ہو جائے گا تو پھر وہ کائکہ باکسر ہے مارنے کے لیے بھی دم ہونا چاہیے اور پٹنے کے لیے بھی دم ہونا چاہیے اور پٹ کے پھر کھڑے ہونے کے لیے دم چاہیے تو اگر آپ میں ایک شمتہ ہے آپ میں ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ بھی ایسا ٹیلنٹ ہے کہ ایک سو تیس کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے مشکل سے ایک سو تیس سٹیبلش ایکٹرز ہیں پوری انڈسٹری میں تو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے خود آپ کو اس کی طلع کرنی ہے کہ آپ کروڑوں میں ایک ہیں یا نہیں ہیں ورنہ یہاں پہ سٹیج پہ کام کرنا ٹک ٹاک بنا لینا تو بہت آسان ہے لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری جس کا نام بولی ووڈ ہی پڑ گیا ہے تو وہاں جانے کے لیے آپ کے اندر ٹیلنٹ کا ایک بھندار ہونا چاہیے دیکھئے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں دلپ کمار دیوانن دھرمندر شطرگن سنا شاروخ خان یہ سب اکیلے آئے تھے ان کا انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ کوئی کسی کے بھتیجے تھے نہ بھائی تھے اپنی حمد اپنی محنت اپنے ٹیلنٹ کے بل پر یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور ایسے بہت سے سٹار سنس ہیں سٹار ڈاوٹرز ہیں بھان یہ بھتیجے ہیں جنہیں بڑے امدہ طریقے سے لانچ کیا گیا لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا کیونکہ آپ میں آپ میں دم ہی نہیں ہے آپ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو کتنی آپ کو پیکنگ دی جا سکتی ہے آپ میں دم ہونا چاہیے آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ میں حمد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور صحیح آپ اپنی تلنا کریں آپ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں یہاں ہوں لیکن حقیقت ہے کہ آپ یہاں ہیں خود کی تلنا انگریزی میں کہتے ہیں خود آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میں کتنی چھمتا ہے کہ آپ نیشنل لیول پر آ سکتے ہیں یعنی دیکھیں جیسے میں دھارن دیتا ہوں کرکیٹرز ہیں کتنی مشکل سے وہ نیشنل ٹیم میں آتے ہیں سکول میں کھیلتے ہیں کالج میں کھیلتے ہیں یونیورسٹی کھیلتے ہیں انٹر یونیورسٹی کھیلتے ہیں اپنی سٹیٹ سے کھیلتے ہیں زونل کھیلتے ہیں دولیب ٹروفی کھیلتے ہیں رنجی ٹروفی کھیلتے ہیں اور وہاں انہیں پرفارم کرنا پہتا ہے تب وہ فرس سکسٹین یا ایٹین میں آتے ہیں پھر ان کا چاہیان ہوتا ہے نیشنل ٹیم میں تو وہ بات ہونی چاہیے کرکیٹ تو سب کھیل لیتے ہیں ایکٹنگ تو سب کر لیتے ہیں ڈائیلوگ تو سب بول لیتے ہیں لیکن اس کی اگر آپ کو روزی روٹی کمانی ہے تو وہ پھر آپ میں آپ میں ایک سوپر ٹیلنٹ ہونا چاہیے اس کی بنا کام ہوتا نہیں بہت بہت ناظر آپ کو چھیتر کوئی بھی ہو اس میں سنگھرس کرنا ہی نہیں لگاتار اپنے آپ کو اسٹیبلیس کرنے کے لیے ہر بپریت پہ سیتی سے جوجنا بھی آنا چاہیے اس لیے اتر پردیس کے جو ایوا پھیل میں دنیا میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کو رجا مراش صاحب کی ان باتوں کو دھیان رکھنا چاہے اور اسے دیکھنا چاہے لکنوں سے کامرہ پرسن دیریس کے ساتھ دلیب سکلا ایٹوی بھارت